یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکم و اصحابك يا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکم و اصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں رفحت مصطفى مرحبا مرحبا رفحت مصطفى مرحبا مرحبا گے سودار پسینا کشبا اخلاق مصطفى مرحبا مرحبا نامو سے مصطفى مرحبا 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 منفرد مدنی خبر بعد مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے بتایا تھکن اتارنے کا نسخہ حضرت مولانا مفتی حاسم التاری المدنی مدہ ذلہ العالی کی شہزادی کے انتقال پر رکن شورا حاجی یعفور رضا التاری کی تعزیت نگران پاکستان انتظامی قابینہ حاجی شاہدت تاری کی مدنی حلقے میں شرکت اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مئلے سے ڈاکٹرز کے اسلامی ماہیوں اور دیگر کو مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے نوازا ایک نظروں کو تھنڈک پہنچانے والا مدنی گلدستہ ملازا کیجئے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے مجھے رات میں اکثر دیت رہی آتی ہے کتنی گولیاں کھا لو کتنی گولیاں کھا لو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اب میں اس کا کوئی حل بتائیے اس کا دیسی علاج ایک بہت پیارا ہے دار چینی کا نام سناؤ گا گھروں میں جو کھانے میں ڈالی آتی ہے دار چینی دار چینی کا بڑا ٹکڑا اتنا سا نہیں تھوڑا بڑا ٹکڑا جب جب چائے پیئے چائے کی پتی کے ساتھ اس کو بھی پکا لیں اور اب چھان کر پیئے اللہ نے چاہ تو آپ کو نیند آ جائی مگر جو بھی علاج ہونا وہ طبیب کے مشورہ سے کیا جائے ہم جب مریض دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو اپنی میڈیسن دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہم روانی علاج بھی بتا سکتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں عملیات کی پہلے تھوڑا تربیت دے لی جائے ہاں اگر واقعی آپ کو معلومات ہے اس میں بخار میں یہ پڑے خلا مرض میں یہ پڑے تو یہ اگر معلومات ہے تو اور آپ کو کسی نے اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بتانے مہرج نہیں ہے دعا کا مشورہ دیں ہر مریض کے لیے آپ بے جھجک یہ کہتے ہیں یہ سارے ڈاکٹروں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کو یاد رہے نا یاد سلام ہو ایک سو گیارہ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں اول آخر ایک بار دروت شریف اور یہ بھی مشورہ دے دیا کریں کہ چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد سلام ہو پڑھتے رہو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی سلامتی اس طرح مشورہ دینے سے زیادہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک ہو گیا تو میرے پاس نہیں آئے گا یہ دوسروں کو بھی بیجے گا یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اللہ رسول کا ماننے والا ہے ہمارا ڈاکٹرز کا مدنی مذاکرہ تھا سارا سنا اور بہت زیادہ مدنی پھول چنے میں نے الحمدللہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ازوجل اپنے سر پر امامہ شریف سے جاؤں گا میرے نام محمد شاہید میں فنس ٹائم یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں وہ بڑی دل کو سکون ملا ہے تسلیم ملی ہے اور ایک ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے یہاں پہ کچھ کچھ چیزوں کے لیے آیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں مدنی بہاریں لے کے جا رہا ہوں اور حضر صاحب کو دے کے دل خوش ہو گیا اور دل مدینہ مدینہ ہو گیا اور حضر صاحب نے یہ توفہ بھی دیا ہے الحمدللہ ازوجل امیر اہل سنت سے دوسری بار ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور بارہ روزہ مدنی کورس میں شرکت کی نیت بھی کی ہے اور الحمدللہ ازوجل مدنی محول کے ساتھ و بستہ رہنے کی بھی نیت کی ہے میرے نام الہی بخش ہے میں سعادی کبھال سے آیا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ آکے بہت سکون ملا مجھے میں نے یہاں پہ بارہ دن کی کافلے کے نیت بھی کی ہے آپ روکی ہو رہے کیا ہوا آپ کو کیا ہوا کھوڑا سا بتائیں گے مرشی سے ملے کیسا لگا آپ کو کیا نیت کری کچھ نیت تو بتائیں انجالت داری سننگم دعبہ کر رکھوں گا پوری یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یو وجہك المنیر لقد نویر القامل یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہیے یا صاحب الجمال و یا سید البشر تاتا سقی کریم ید اللہ نام بل بندہ رواز بادشاہ حسن سرپسر تیرے بکار شاہ ہو گدا اور تاج بر بندے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر سرکار اپنا روزہ انمر دکھائیے سرکار اپنا روزہ انمر دکھائیے ہم دل دل کے ماروں کو بھی تیبہ بلائیے گزرے ہماری زندگی گمبت کے سائے میں گزرے ہماری زندگی گمبت کے سائے میں بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے یا صاحب الجمال و یا سید البشر تیو وجہ کلم نیر لا قدن و میر القامل یا صاحب الجمال و یا سید البشر دنیا میں رہیں جیسے کہ کشتی کشتی کتنا ہی پانی ہو جب تک کشتی پانی میں ہے وہ اس کو خطرہ نہیں ہے اور جو ہی پانی کشتی کے اندر آئے گا کشتی کو ڈبو دے گا اسی طرح دنیا میں رہے جتنی بھی دنیا ہو یہ رہے اس میں اور جیسے ہی دنیا دل میں آئی وہ غرف کر دیں گی ڈبو دیں گی اس کو تو اب یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں ایسائی ہے کہ دنیا دل میں گز گئی ہے سرکار امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کپڑوں کے تاجیر تھے تجارت کرتے تھے صاحب حیثیت تھے صاحب مال تھے غوث پاک کے پاس بھی دولت تھی لیکن یہ وہ حضرات تھے کہ ان کے بعد دولت تھی دولت ان کے اندر نہیں قارون بھی دولت منتا لیکن دولت اس کے دل میں آگئی اس کو تباہ کر دیا تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ دل میں نہیں گزنے دینا اب دل فسا رہتا ہے یہ بات ہے اس کا علاج ہے تھوڑا مشکل میجر اپریشن اور یہ شاید اس کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا میجر اپریشن کے لئے کہ دنیا کو آگے چلتی کر دے آخرت کے لئے زخیرہ کرتا رہے جو بھی دولت آئی اپنی ضرورت کی استعمال کی بینک کے بجائے رائے خدا میں صرف ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کرے کون دل کی سختی کی شکایت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی بارگاہ میں کسی نے کی تھی تو جو مال ہے وہ چلتا کرے تلاوت قرآن کرے موت کو یاد کرے دل کا زن اتر جائے گا لگا تار رہا چار روز مدنی مذاکروں کا سلسلہ ملاقاتوں سہری و تعام کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سن ندامت برکاتم العالیہ کی مبارک کیفیات کیسی ہیں اس زمن میں آپ نے تھکن اتارنے کے حوالے سے بھی کچھ ارشانت فرمایا کیا فرمایا آئیے مل کر دیکھتے ہیں پاپا بوت تھکے بھی معلوم ہو رہے ہیں خیرید چار راتیں مصرسل مدنی مذاکرہ راتیں ملاقاتیں پھر مدنی پور ساری در راتیں کہ مدش مصرف یا میری عمر آپ کے سامنے ہے تو اس کا کوئی علاج جسے تھکن اتر جائے ایک علاج یہ ہے جب تھکن لگی ہونا تو غصر کر لیا جائے نیم گرم پانی سے اس سے بھی تھکن اتر دیئے اور جو میرد مزدوریوں کے کام کر دینا ان کو چاہیے کہ سوتے وقت تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چون تیس بار اللہ حکم پر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو عمد آجائے کہ تھکن اس کو نہیں لگی گی کام میں ماشا انشاءاللہ مرحبا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ نگران شورہ نے سنت و بھرہ بیان فرماتے ہوئے مادنی پھول دیئے جبکہ مئلے سے ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں کو ایک مادنی مشورے میں بھی عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں یوں ناوازہ اسلام میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے آج ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مغربی کلچر کا بڑا دل دادا بنتا چلا جا رہا ہے معاشرے پر نظر رکھنے والے اس پر لکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں بلکہ اس بات کو لکھتے ہیں آپ ان کے میڈیکل کے جو شعبے سے تارو رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویسٹرن کلچر میں جو ذہنی امراض کی جو بنیادی وجہ ہے وہ فیملی کلچر کا ڈیمولش ہونا ہے جن دنوں میں اولاد کی ضرورت ہوگی تو ان دنوں اولاد ماں باپ کے پاس نہیں آگی کیونکہ وہاں فیملی کلچر ہی نہیں ہے وہاں رشتہ داروں کے ساتھ جو نظام اور تعلق اسلام و دین نے قائم کیا ان کے ہاں اس کی کوئی قدر و اہمیت نہیں رہی کیونکہ وہاں پر ایک آزادی کا نعرہ لگا فیملی انفرا اسٹریکچر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بری طرح ڈیمولش ہو چکا تباہ و برباد ہو چکا جس کا احساس انہیں جب ہوتا ہے تو اب ان کے پاس تعمیر کرنے کا کوئی نظام نہیں رہتا اسلام نے بیٹوں کی اہمیت بیان کی بیٹی کی اہمیت بیان کی ماں کی اہمیت بیان کی خالہ کی اہمیت بیان کی دادا دادی نانا نانی حتیٰ کے بیوی پھر ایک سے زیادہ بیوی آئیں تو ان کی اپنی مساوات ان میں اپنی مساوات ان کی اپنی اہمیت کو بیان کیا پڑوسی ہیں تو اس کی ذمہ داریاں یہ ہیں دیگر رشتہ دار تو ذمہ داریاں یہ ہیں اسلام کا ہمارے دین کے خسن ہے جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے الحمدللہ اس سے اپنے دین سے اپنے اسلام سے محبے پیدا ہوتی ہے اگر آپ واقعی اپنے رسک میں برکت چاہتے ہیں یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی رسک میں برکت نہیں ہے ان کا روزگاہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوتا ہے کاروبا ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوتا ہے ان کو اپنی عمر میں برکت نظر نہیں آ رہی ہوتی بہت کچھ ان کے لئے مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں مدری مشورہ دیتا ہوں غور کیجئے آپ کی کن کن رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے حدیث پاک میں ہے کہ باپ راضی رب راضی باپ ناراض رب ناراض بدن کا یہ چمڑا ہے اس کو ادھیر کر اس کے جوتے بنا کر اگر ماں باپ کو پینا بھی دے نا تب بھی ماں باپ کا حق ادہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ماں باپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے کم از کم ایک بات کر لیجئے ماں باپ کے آگے بدتمیز ہمت کیجئے آج ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا عالمی بددی مرکز فیضان مدینہ میں مدری مذاکرے کا سسلا رہا تو کوئیشی صورت ہو کہ یہ طریقے کار سے ہم ڈاکٹر میں جو ضروریات دین ہیں اور اسلام کی جو بیسک معلومات ہے اس پر کوئی کام کر سکے ہمارے شعبے میں کیونکہ لوگ بس ٹائم کام ہوتا ہے تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ ان کی خیر خوہی اور ان کی نیکی کی دعوت کو عام کریں مریض کو دیکھنے والا جو معاملہ ہے اس پہ تو غالباً اتنا ٹائم نہیں ہو پانچ ٹانچ ٹانٹی فور آور میں میکسیم اگر کو ڈاکٹر پیشن کو ٹائم دیتا ہوگا تو پانچ سے ساتھ گھنٹے تو بہت زیادہ ٹائم ہے سی اے کرتا ہو ایم بی اے کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہو جس پروفیشن میں اس نے اپنے پروفیشن کو ٹائم دیا اور جو علم دین سکھنے کا جو پیریٹ تھا وہ مسنگ کر گئے اور اگر وہاں فرض ترک کیا ہے تو تو توبہ واجب ہے اس کو توبہ کرنی پڑے گی کہ یہ وقت یہ تھا کہ اس وقت میں فرض علم سکھتا مگر اس نے اپنے فرض علم کو چھوڑ کر دیگر علم سکھ اور تاریخ فرض ہے تو اس پر توبہ لازم ہوئی اور اس میں اگر ایسا علم سکھا جس کا سکھنا اس کے لئے ناجائز تھا اور اس میں پڑ گیا تب سکھ 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 توبہ اور ازالے کی بنیں گی ایک ہفتے میں ایک دن ہمیں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے دی جائیں ہمیں ڈوکٹر نوید بھائی کی اگر ہم بات کو لیتے ہیں تو آپ اگری کرتے ہیں ڈوکٹر ہو جائے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ہر سنڈے کو فلان فلان وقت ہمیں only ڈوکٹر کو اڈریس کیا جاتا ہے انہی کو اسلام و دین کے پرٹیکلر سبجیکٹ سکھائے جاتے ہیں تو میرا کہلے کہ اس کو زیادہ پروموشن ملے گی ڈوکٹر کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیکن کوئی بھی ایک بیسک فرمولہ تو بنائے گے نا درواز میڈیسن تو بننی نہیں ہے تو جو بھی پٹیکلر ملے گا وہ میڈیسن ایمپلیمنٹ کر دی جائیں گی حضرت مولانا مفتی حاشم تاری المدنی مدد زلہ العالی کی شہزادی کا گزشتہ دنوں مرکز الولیہ نہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا آپ سے رکن شورا حاضی آفور رزاد تاری نے ملاقات و تازیت کی نماز جنازہ کی مدنی خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ دیش میں روکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی جبکہ زمزم نگر حیدراباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی مختار اتاری کی نماز جنازہ ادا کی گئی جو مدنی قافلے کے مسافر تھے نگران پاکستان انتظامی کابینا حادث شاہد تاری نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز پیزان مدین سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعال انہوں سے روایت ہے رسول اللہ تعال علیہ وآل نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نہیں کیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خوشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی حضرت وحب بن منبی رحمت اللہ تعال علیہ فرماتے ہیں حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی یاد رہے کہ حسد حرام ہے البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا آثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کیلئے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں سب کر طعبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ رکنے شورا حاجی عبد الحبیب عطاری نے گزشتہ دنوں شخصیات اجتماع میں شرکت فرماتے ہوئے مادہ نے پھول دیئے ڈیفینس باب المدینہ کراچی پاکستان میں شخصیات و دیگر آپ بھی دیکھئے حسی عظم رضی اللہ کی ڈیٹ آف برث فسٹ رمضان اور آپ کا وسال کا دن گیارہ ربی آخر جو ہم گیاروی شریف بناتے ہیں پہلا دن تا رمضان کا مارننگ میں حسی پاک نے ماں کا دودھ نہیں پیا ایمننگ ہو گئی افطار کا وقت رات ہوئی تو آپ نے پینا شروع کر دیا آفٹر ٹو ٹری ڈیز ریالائز ہوا کہ یہ بچہ صبح دودھ نہیں پیتا رات پیتا ہے پھر سمجھ میں آئی کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں اور آل منت یہی روٹین رہی کہ غوث پاک دن میں دودھ ہی نہ پیتے شام ہوتی دودھ پینا شروع گر دیتے اب پورے جیلان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزے رکھ رہا ہے یہ چائل ہوت سے یہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی مگر سوال یہ دو میسج دیکھیں کرامتیں سننی چاہیے بلکل فضائل سنیں بڑا مذہ بھی آتا ہے but we have to learn something about them ہمیں اس implementation بھی تو کچھ کر لی چاہیے اب غوث پاک from the first day روزہ رکھے اور ان کی گیاروی منانے والا رمضان کے روزے بھی نہ رکھے یہ تو اچھی محبت نہیں یہ تو سچی غلامی نہیں غوث پاک مطلب ان کی ذات سے کچھ سیکھنا بھی ہے کچھ عمل بھی لانا ہے المدد یا غوث عظم ماہِ عشقِ رسول شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت ورکات ملالیہ کی ترغیب پر آشقانِ رسول کا مدن خافلوں میں سفر کا سلسلہ ہوا کسیر عاشقانِ رسول کا مدن خافلوں میں سفر اور مختلف مدن کاموں میں شرکت پیش خدمت ہے آؤ مدن خافل لی ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدن خافل لی ہم کرے مل کر سفر آؤ مدن خافلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس تیس سو بارہ بارہ دن کے مدن خافلے تیس تیس سو بارہ بارہ دن کے مدن خافلے میں سفر کرتے رہو جب دی تمہیں موقع ملے ہاں سفر کرتے رہو جب تمہیں موقع ملے آؤ مدن خافلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس ہم سفر مجھے کو جدبا دے سفر کرتا رہو پر بدCap مجھے کو جدبا دے سفر کرتا رہو پر بدCap مجھے کو جدبا دے س سفر کرتا رہوں پر بردگار سن سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار سن سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار آمدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آمدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر جھوٹ غیبت اور چملی سے جو پچنا چاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ آمدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آمدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر ماہ عشق رسول کے زمن میں فیضا نے جمال مصطفیٰ مزید کا سنگ بنیاد رکھا رکنے شورا حجی افور ازار تارین گزشتہ دنوں مرکز الالیہ لاہور پنچہ پاکستان میں جبکہ مختلف مقامات پر دروت خوانی کا سسلہ بھی پیش خدمت ہے حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داری مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی ظلفِ مرحبا آقا کی ظلفِ مرحبا آقا کا جوجوہ مرحبا آقا کی چادر مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا حسن و جلال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا زمزم نگر حیدراباد مدنی مرکز فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں دعوتِ اسلامی کی مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے بارہ دن کے تربیتی کورس میں رکنِ شورا مبلغ دعوتِ اسلامی حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے تربیت فرمائی اس کے ساتھ ساتھ مبلغ دعوتِ اسلامی نے اشاروں سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو سمجھایا رکنِ شورا نے خصوصی اسلامی بھائیوں سے اور تحائف بھی پیش کیے امیر اہلِ سنت کے بہت ہی پیارے رسالے انمول ہیرے سے ہم سن رہے ہیں وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نیائیتی آسان ہے سنچا ابنِ ماجہ شریف کی ایک حدیث پا کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی سواک کمانے کی صورت ہے وہ یہ کہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑھنے کے بجائے آدمی یادِ خداوندی عزوجل یہ یادِ شاہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو جائے یا علمِ دین میں غور و تفقہ شروع کر دے یا موت کے جھڑکوں قبر کی تنہائیوں اور اس کی وحشتوں اور مہاشر کی ہولاکیوں کی سوچ میں ڈوب جائے تو اس طرح وقت بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک ساس انشاءاللہ عزوجل عبادت میں شمار ہوگا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبر ملازہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جن جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل جھوٹ کے خلاف جن جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو عن الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم